بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹویلو ایکسسائز سکس پوائنٹ سکس میں آپ کو کروا رہی ہوں اس کا کوششن نمیر ٹو آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے کوششن نمیر ٹو میں آپ سے کہہ رہا ہے ایولویٹ دا فالنگ ایڈیفنیٹ انٹریگلز اور بائی فارمولاز آپ نے ایڈیفنیٹ انٹریگلز کو ایولویٹ کرنا ہے مگر بائی فارمولاز آپ نے فارمولاز کا یوز کرنا ہے جس طرح کی بھی فارمولاز ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ فارمولاز کا یوز کرنا ہے جو اس ایکسسائز میں جو پڑھے تھے یہاں پر تھیورمز ان کا استعمال نہیں کرنا ہے فیلال ابھی آپ نے فارمولاز کا یوز کرنا ہے جو آپ پیچھے پڑھ کرنا ہے اب دیکھیں کوششن نمبر ٹو کا پارٹ ون ہے سائن اف انٹریگل ون ٹو فور ایکس ایکس سکوائے پلس نائیں گے ایکسمنان 3 اپون ٹو دی ایکس اب لیٹ کر لیتے ہیں ہم اسے آئی کے ایکوال اب اگر ہم اپنے کوششن کو دیکھیں تو کوششن میں ہمارے پاس موجود ہے ایکس سکوائے پلس نائن اور اس کی ایکسمنان 3 اپون ٹو اور ساتھ میں موجود ہے میرے پاس اس کے ڈ ایکس اور ڈ ایکس اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر فنکشن ہے اور فنکشن کا ڈیریویٹیو اگر آگے موجود ہے کیونکہ یہاں پر ایکس سکوائے تو یہی ہی ہوگا فنکشن اور فنکشن کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہے تو فنکشن کی ایکسمنان 1 ایڈ ہو جائے گا اور ڈینامنیٹر میں فنکشن کی ایکسمنان 1 ایڈ ہو جائے گا تو یہ فورمولہ جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے x کی ایکسپورنٹ n d x یہ برابر ہو جائے گا x کی ایکسپورنٹ n پلس 1 اپون n پلس 1 یہ کب اپلائے ہوتا ہے جب فنکشن ہو اور فنکشن کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہو جو ہمارے پاس پیچھے question سے جو بھی x کی exponent 7 تھی اب x کا derivative تو 1 ہی ہوتا ہے تو ہم وہ check ہی نہیں کرتے وہاں direct ہم formula کا استعمال کر دیتے مگر جب اس طرح سے کوئی بھی چیز ساتھ میں add ہو رہی ہو اس طرح سے آپ کے پاس پورا hole پہ exponent موجود ہے تو پہلے ہم check کرتے ہیں کہ function ہے جو function کا derivative اگر آگے موجود ہے تب function کی exponent 1 add ہوگا تو اب گر function x square plus 9 کی exponent 3 upon function x square plus 9 x square plus 9 کا derivative ہوگا x square کا 2x اور 9 کا 0 تو 2x تو آگے موجود نہیں ہے x ہے لیکن تو 2 کی ہم tension لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں 2 سے multiply بھی کر دیتے ہیں ہم اپنے کو اور 2 سے divide بھی کر دیتے ہیں اب ہم نے 2 سے multiply 2 سے divide کر دیا تو ہمارے function کا derivative تو آگیا آگیا x square plus 9 کا derivative 2x اور plus 0 تو 0 کو تو خیر ہم نہیں دیکھتے تو 2x موجود ہے function ہے function کا derivative آگے موجود ہے تو یہ easily integrate ہو جائے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں simple کہ 1 upon 2 ہم نے as it is رکھا اب ہم اسے کر دیں گے integrate تو یہ ہو جائے گا x square plus 9 کی whole exponent 3 upon 2 میں ہم 1 کو add کریں گے تو یہ ہو جائے گی 5 upon 2 اسی طرح سے یہاں پر بھی ہو جائے گا 5 upon 2 اور 1, 2, 4 ہمارے پاس lower upper limit ہے اب یہ 2 اس 2 سے cancel ہو جائے گا کیونکہ یہ پلٹ جائے گے 5 upon 2 2 upon 5 بن جائے گا تو 2 سے اوپر والا اور نیچ والا cancel تو اس لئے directly cancel کر دیں اب یہ بچا 1 upon 5 اور یہاں آگیا x square plus 9 کی whole exponent 5 upon 2 اور یہ 1, 2, 4 اب آپ limit apply کر دیں ٹھیک ہے 1 upon 5 کو ہم نے as it is رکھا x square اب x کی جگہ آگیا ہے upper limit ہے 4 اور lower limit ہے اس کا square plus 9 دیکھیں x جگہ آگیا ہے limit جو آپ کو given دیا پر اس کا square ہے پھر plus 9 کی whole exponent ہے 5 upon 2 پھر minus پھر lower limit apply کریں گے یعنی 1 کا square plus 9 اور اس کی whole exponent ہے 5 upon 2 تو تھوڑا دھیان سے کیجئے گا کہ ہم نے پہلے کیا کرنا اندر x کی جگہ upper limit put کرنی ہے یہ ساری جو extra چیز لکھنی ہے 10 پہ minus 1 پھر low limit put کرنی ہے ساری extra چیز تو یہ ہو گیا 1 upon 5 4 4 16 16 میں 9 کو 25 25 اور 25 کے exponent ہو گئی 5 upon 2 اسی طرح 1 کا square 1 1 plus 9 10 10 10 کے exponent 5 upon 2 اب سارا جو ہے وہ simplification ہوگا بس آپ نے simplification کر کے answer لانا ہے 5 کا square لکھ سکتے کہ ہمیں denominator 2 cancel ہوتا وہ نظر آرہ تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں 5 square 5 upon 2 10 کو نہیں لکھ سکتے کیونکہ 2 5 10 ہوتا 2 5 2 2 2 2 3 4 5 5 10 間 1 pair 1 10 1 pair 1 pair 10 100 100 root 10 ہمارے پاس یہاں پر بچ رہا ہے ہم اسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے سمپلیفائی کر دیا اب یہاں دیکھیں یہ کینسل ہو گیا یہ آگیا 1 اپون 5 اور یہاں سے ہے 5 کی ایکسپرینٹ 5 کا مطلب ہے کہ 5 چوہے وہ 5 ٹائمز منٹیپلائے ہوگا تو ہم 5 کو 5 ٹائمز منٹیپلائے کرنے 5 کی ایکسپرینٹ 5 آجوے گا 3125 مائنس 100 انڈا روٹ 2 اب دیکھیں ان دونوں میں 1 اپون 5 دونوں کا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمپلیفائی کرنے کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں کو 1 اپون 5 دے دیجئے ٹھیک ہے تو یہ 3125 اپون 5 مائنس 100 انڈا روٹ 2 اپون 5 تو یہ 5 سے کینسل ہویا 3125 تو یہ اوپر آگیا 625 مائنس یہاں پہ 100 دیوائیڈ ہوگا 5 سے تو آجے گا 20 انڈا روٹ 2 اب دونوں میں دیکھیں ابھی بھی ہمیں 5 کومن نظر آ رہا ہے تو ہم 5 ابھی بھی کومن لے سکتے ہیں 5 کومن لے لیا تو یہاں آگیا جسٹ 1 25 5 5 فورز ہے 20 ہوتا ہے تو 4 انڈا روٹ 2 آگیا یہاں پہ لیتا روٹ 2 آگیا یہاں پہنمور 1 مائنس 100 انڈا روٹ 2 آگیا جسٹ 2 ہمارا question جو ہے مجھے let کریں گے i is equals two sine of integration two five x dx upon seven x square plus two اب یہ جو question given ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی پر اوپر بھی given ہے اور denominator میں بھی function given ہے اگر ہم اس کا derivative دیکھیں اگر اوپر موجود ہے اگر function نیچے ہے اور function کا derivative اوپر موجود ہے تو یہ آپ کے پاس برابر ہو جائے گا کس کے ln کے یعنی one upon x جو ہے sine of integration one upon x dx برابر ہوتا ہے ln x اب hole کے exponent تو one ہے اوپر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ جب یہ exponent اوپر لے کے جائے وہ minus one بن رہی ہو تو یہ formula apply نہیں ہو سکتا یعنی n not equals to minus one ہو تو آپ یہ formula apply کر سکتے تو ہم hole کو پڑ تو لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ آپ کے پاس function driver cancel ہو جائے گا نہیں minus one plus one undefined ہو جائے گی value تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے جو بھی function نیچے موجود ہے اس کا derivative اوپر ہے یا نہیں اگر تو derivative ہوگا تو یہ پھر یہ والا formula apply کر دیں گے اور اگر تو derivative نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور سوچیں گے اب دیکھیں 7x square ہے x square 7 تو 7 پاور نیچے اتڑتی ہے ٹھیک ہے تو 7 to the 14x اس کا derivative ہو جائے گا 14x plus 0 تو 14x اوپر ہونا چاہیے اب 14 نہیں ہے اوپر تو ہم کیا کریں گے 1 upon 14 سے divide بھی کریں گے اور 14 سے multiply بھی کریں گے اب دیکھیں function ہے اور function کا derivative اوپر موجود ہے تو integrate کر دیں گے easily تو یہ 1 upon 14 یہاں گیا ہے ln 7x square plus 2 اور limit ہے 2 to 5 اب ln apply ہو گیا یعنی کہ function integrate ہو گیا اب آپ نے limit apply کرنے limit apply کرنے کے لئے 1 upon 14 hole میں ہے تو ہم اس کو باہر ہی رکھتے ہیں اب اوپر limit apply کریں گے پھر lower limit تو ln اوپر limit ہے 5 تو ln 7 یہاں پر آ گیا 5 اس کا square plus 2 minus ln 7 پھر ہے lower limit 2 اس کا square plus 2 ٹھیک اب 1 upon 14 تو ایسا ہی رہا 5 کا square کیا 5 5 25 25 کو 7 سے multiply کیا 175 اس میں 2 کو add بھی کیا تو یہ ہو گیا 177 تو یہ ہو گیا ln 177 minus minus یہاں پہ 2 2 2 is 4 4 7 28 28 میں 2 کو جمع کیا 30 تو یہ ہو گیا ln 30 اب آپ جانتے ہیں کہ ln a minus ln b ہو تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں ln a upon b یعنی کہ division میں minus پہ چینج جاتا ہے minus division میں چینج جاتی ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں 1 upon 4 ln 177 divided by 30 اب یہ 1 upon 14 تو as it is 177 upon 30 کو گھر ہم divide کریں تو یہ آج جاتا ہے 59 upon 10 یہ ہی آپ کی بک میں بھی answer given ہے cancels کر 59 upon 10 یہ تھا part 2 derivative 2 4 x plus 6 5 0 get 2 x 4 x plus 6 2 2 x 2 2 x x x کریں گے i is equal to sine of integration 0 to 3 2x plus 3 dx upon under root 2x square plus 6x plus 5 اب یہ exponent دیکھیں نیچے 1 موجود نہیں ہے half ہے تو اس کو پڑھ لے جا سکتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف یہ formula جو ہم جانتے ہیں کہ یہ والا n not equals to minus 1 ہو تب جو ہے وہ آپ کے پاس apply n not equals to minus 1 ہونے چاہیے تب apply ہوگا otherwise یہ formula apply نہیں ہوتا xk exponent ndx برابر ہے xk exponent n plus 1 upon n plus 1 جب xk exponent minus 1 ہو تب apply نہیں ہوگا باقی کچھ بھی apply ہو جائے گا تو half ہے اب تو لے جا سکتے ہیں پر تو ہم کیا کریں گے پہلے تو ہمیں 2 چاہیے اندر تو ہم نے کیا کیا تب پتہ کر لیا تھا بھی 2 چاہیے تو ہم نے 2 سے divide تو یہاں کر لیا باہر اور multiply ہم اندر کر دیتے ہیں 2 2s پہلے ہم اس function کو لکھ لیتے ہیں اوپر لے جا کے 2x square plus 6 x plus y کے whole exponent ہے minus half اوپر آ کے اور اس کا derivative 2 2s 4x 2 3s 6 اب آپ سمجھ گئے کہ میں نے 2 ڈیوائٹ کر آیا 2 1 یہاں multiply کر آ دیا اور function کو لے اوپر بھی لے function ہے function کا derivative آگے موجود ہے formula apply ہو جائے exponent میں 1 add ہوگا denominator میں بھی exponent میں 1 add ہوگا 1 upon 3 as it is رہا sorry 2 ہے 1 upon 2 as it is رہا اب function ہے function کے derivative آگے موجود ہے integrate کر دیں یہ جائے گا 2x square plus 6x plus 5 کے exponent half میں سے آپ نے plus 1 کیا تو یہ بچا plus half یعنی minus half میں سے اگر آپ plus 1 کریں تو دیکھیں ایک میں سے half نکال دیں plus کا half بچا ٹھیک 0 2 3 اب جسٹ ہم نے apply کرنی ہے limit تو وہ apply کر دیتے ہیں upper limit minus lower limit تو دیکھیں آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے پہلے function میں upper limit رکھتی ہے minus lower limit پھر upper limit رکھتی ہے پھر lower limit پھر upper پھر lower ٹھیک ہے کیا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے سب میں upper لگتے ہیں minus لیا کے سب میں lower رکھتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں چلیں اس طرح سے کروا دیتی ہوں میں یہ question آپ کو اگر ایسے ٹھیک لگے آپ ایسے کر لیں ورنہ وہ اسی طرح کریں جس طرح میں کرواتی ہے 2 رکھا ہم نے x کی جگہ ہم نے apply کر دی upper limit اس کا اس کو 6 رکھا ہم نے x جگہ ہم نے apply کر دی upper limit plus 5 ایسے ہی رکھتے ہیں ٹھیک bracket close کر دیا minus sign لگائی اب half تو دونوں کے لئے ہے تو half لے آئے ہم ادھے اب lower limit 2 ہم نے رکھا lower limit apply کر دی 6 رکھا lower limit apply کر دی plus 5 1 upon 2 ایسے ہی ہے کہ 3 3s are 9 9 2s are 18 6 3s are 18 plus 5 minus 1 upon 2 0 کا square 0 2 0 2s are 0 یہ بھی 0 plus 5 بچہ 1 upon 2 1 upon 2 دونوں میں سے ہی common لے لیتے ہیں فیلال 18 18 36 36 36 اور 5 ہو گئے 41 ڈھیک اچھا جیس پہ exponent half موجود ہے اس پہ بھی exponent half موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا under root 41 اور یہاں سے یہ ہے under root 5 1 upon 2 اوکی یہاں پر میں نے exponent میں 1 ایڈ کیا تھا لیکن denominator میں exponent 1 ایڈ نہیں کیا تو half نہیں آیا اب یہ 2 اس 2 سے تو cancel ہو چکا ہے تو یہ 1 upon 2 تو ہے ہی نہیں یہ آگیا آپ کے پاس simple answer پارٹ 4 ہے سائن آف انٹیگریشن 1 to 2 x cube plus 2 x کی ایکسپونینٹ minus half اور آگے موجود ہے 3 x square plus 2 dx اب یہ تو آپ کو دیکھیں function اوپر بھی دیتی ہے کیا function function کا derivative دیکھیں آگے موجود ہے تو یہ تو simple آپ کے پاس question ہو گیا ہے کہ just آپ نے اس کو integrate کرنا ہے directly let i is equal to sine of integration 1 to 2 x cube plus 2 x کی ایکسپونینٹ minus half ہے اور 3 x square plus 2 dx ہے ابھی دیکھیں یہ function ہے اور function کا derivative آگے موجود آپ کو complete ڈیاوائے x cube کا 3 x square 2 x کا 2 آگے موجود ہے function کا derivative آگے موجود ہے آپ جانتے بھی function ہو function کا derivative x جو ہے وہ not equals 2 minus 1 function ہو function کا derivative آگے موجود ہو exponent میں 1 add کرتے ہیں denominator میں تو یہ ہو جائے گا next step میں ہی x cube plus 2 x اب half میں plus 1 کریں تو plus half یہاں پر بھی half میں plus 1 کریں تو plus half اب یہ 2 جو یہاں پر divide ہو رہا ہے یہ 1 upon 2 ہے نا یہ 2 upon 1 بن جائے گا palette جائے گا اوپر یا یہاں 2 آ جائے گا اب ہم limit apply کر دیں گے تو یہاں پر ہے x cube تو upper limit apply کی ہم نے 2 کا cube plus 2 upper limit apply کی 2 2 اس کی exponent ہے whole کی half ڈے 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 ڈ ڈے ڈ делают ڈ ڈ ون کا کیو ون اور ٹو ونزار ٹو اور ایکسپوننٹ ہے ہاف ایٹ پلس پور ہوگا ہے ٹویلو اب ٹویلو ہے ٹویلو کے اوپر روٹ موجود ہے ٹویلو کا ایل سی ام لے تو آپ کے باس ہوتا ہے ٹو سکزار ٹویلو ٹو تھریزار سکس تو ٹو تو باہر آ جائے گا تو یہی سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹو انڈر روٹ تھری مائنس یہ تھری ہے تھری پر بھی آپ نے انڈر روٹ لگا دیا ٹھیک ہے اب ٹو انڈر روٹ تھری مائنس انڈر روٹ تھری ہے تو دیکھیں روٹ تھری ہم یہ نائن میں سیکھا تھا کلاس نائن میں بعض بچے تو کہیں گے میں اس بہت ہیزی آپ بتا رہی ہیں مگر میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ بچوں کو ریمائنڈر آج رہے ٹھیک ہے روٹ تھری کومن لے لیتے ہیں دونوں کا روٹ سیم ہو تو کومن لے لیا انڈر بچا ٹو یہاں سے بچا ون ٹو مائنس ون ون ہو گیا تو ون انڈر روٹ تھری بچے گا اور ون ہم شو نہیں کرتے اور پھر ہم اس ٹو سا مانٹیپلایا بھی کر دیں گے تو یہ جو ہے گا سیمپل ٹو انڈر روٹ تھری یہ تھا پارٹ پور پارٹ ٹو ہے سائن آف انٹریگل زیرو ٹو پائے بائے 2 کوس کیوب ایکس دیکس اب کوس کیوب ایکس موجود ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ڈیریکٹ انٹریگل آپ کو پتا ہے کوس کیوب ایکس کا نہیں کر سکتی کیونکہ اگر کوس ایکس کا ڈےاریویٹی نہ باگے موجود تو تو ٹو مرید میں ون آئید ہو جاتا اور denominator میں بھی experiment one add ہو جاتا مگر یہاں پر موجود ہی نہیں ہے اس کا derivative تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اسے break کرنا پڑے گا cause square x اور cause x میں ٹھیک ہے question میں پہلے starting سے ہی آپ نے یہ بات سمجھ لینی کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو break کر دیتے ہیں limit is 0 to pi by 2 cause square x اور cause x ٹھیک ہے ہم نے cause cube x کو break کر دیا اب ہم جانتے ہیں کہ cause square x plus sine square x برابر ہوتا ہے بن کے ہمیں cause square x کی value کو put کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے cause square x یہی رہا sine square x دوسری طرف جا کے ہو جائے گا minus کا sine square x تو آگیا cause square x 1 minus sine square x کے برابر یہاں پہ ہم put کریں گے 0 to pi by 2 1 minus sine square x اور یہاں پہ ہے cause x dx اب آپ اس کو اندھا پہ چپ لائے کر دیں sine of integration cause x sine square x derivative آگے موجود ہے یعنی sine x derivative 5 square x تو ہم ابھی فیلال نہیں رہتے sine x derivative آگے موجود ہے cause x ڈیرویٹteon باقی موجود ہو تو ایکسپرمینٹ میں صحابہ اس کو گزارہ فنکشن ہے فنکشن کا ڈیاریویٹی واقعے موجود ہے تو فنکشن کی ایکس برن میں one add ہوا denominator میں بھی one add ہوا اور limit لگتی zero to pi by two ٹھیک اب یہ ہو گیا integrate اب limit apply کریں گے تو limit apply کرنے کا طریقہ simple یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر zero to pi by two ہے تو پہلے ہم یہاں apply کریں گے sine pi by two minus sin zero minus اب one upon three میں باہر لے لیتی ہوں ٹھیک ہے sine اب x کی جگہ تو آ گیا pi by two اور یہ cube ہے تو اس پہ لگا دیتے ہیں cube minus sine zero اور one upon three تو میں نے باہر لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ لگا دیتے ہیں cube اب sine pi by two pi by two کو کیا مطلب ہوتا ہے بھی 90 تو sine 90 آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے ٹھیک ہے sine 90 one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ تو آ گیا one اور sine zero zero ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ تو simple ہم نے zero ہی رکھ دینا ہے ٹھیک ہے minus one upon three as it is رکھا sine pi by two pi by two مطلب 90 90 one ہوتا ہے one کا کیو one ہی آ گیا sine zero zero ہی ہوتا ہے zero کا کیو بھی zero ہی رہا تو یہ آگیا سیمپل one minus one upon three one سے مطلب ہوا one upon three lcm آجاے گا three two three uper مطلب ہوا three ones are three minus one تو یہ آگیا three minus one two upon three this is the answer یہاں part number five part number six کریں part number six is اچھا limit دیکھیں اس کی pi square upon thirty six اور pi square upon four اور ہے یہ function sine under root x upon x dx اب یہاں پر root آگیا ہے ٹھیک ہے اب root ہے تو sine x کا تو آپ کو پتا ہے integral موجود ہے ڈائریکٹ لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اسے لیٹ کر کر لیں گے گر ہم اسے لیٹ کر کر لیں گے تو بڑا easy ہو جائے گا question کیا کر سکتے ہیں بھئی دیکھیں میں یہاں left کریں گے سب سے پہل اس کو phi is equal to sine of integral phi square upon 36 phi square upon 4 sine under root x upon under root x اور dx اگر میں یہاں کر لوں suppose u equals to under root x اب میں اسے differentiate کروں تو du پرابر جائے under root x کا derivative exponent نی چھو 3 exponent 1 minus ہوا تو half minus 1 ہوا تو minus half وچ تو نیچے آگیا یہ اور ساتھ میں آگیا dx اب ہمیں یہاں پر 2 موجود نہیں x under root x کا denominator میں تو میں یہاں کر سکتی ہوں 2 سے multiply کر دوں 2 سے divide کر دوں ٹھیک تو نیچے dx upon 2 under root x آگیا کس کے u k اور under root آپ اسے direct بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آگیا sin u اور اس کے ساتھ آگیا simple d اب اسے integrate کر دیں sin u sin u sin x sin x sin x sin sin u minus cos u 2 minus cos u and limit pi square upon 36 pi square upon 4 u کو واپس replace کر دیں minus بہار لے cos under root x limit apply کر دیں cos cos under root pi square upon 4 square سے آپ کو بتائی root cancel 36 کا بھی آپ جانتے ہیں 6 root کھل جاتا ہے تو یہ ہو جائے cos pi by 6 یہ ہو جائے go cos pi by 2 cos pi by 6 کا مطلب ہے cos 30 degree اور cos pi by 2 کا 90 degree 30 اور 90 کے value کو دیکھ لیتے ہے اور یہاں پر put کر دیتے ہے cos pi by 6 برابر 30 degree اور یہ برابر 3 upon 2 کے جتنا cos pi by 2 90 degree کے برابر یہ 0 یہ 2 سے 2 cancel ہو گیا minus کا under root 3 آ گیا آپ کے سمجھ میں آ رہے ہوں گے part 7 sin of entry 0 2 pi by 4 limit under root 10 x 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 کا جو derivative ہوتا ہے وہ x square x ہوتا ہے 10x کا derivative آگے موجود ہے تو آپ simple یہ والا formula use کر سکتے ہیں x کی exponent n dx برابر x کی exponent n plus 1 upon n plus 1 function ہے function کا derivative آگے موجود ہو تو اس کی exponent میں 1 add ہو جاتا ہے denominator میں بھی 1 add ہو جاتا ہے تو integrate کر لیں گے تو یہاں سے ہو جائے گا 10x کی exponent half تو half میں ہو جائے گا plus 1 add تو یہ ہو جائے گی 3 upon 2 دیکھیں half میں 1 add کر لیا تو یہ ہو گی 3 upon 2 اور limit apply denominator میں بھی exponent 1 add ہویا تو یہ بھی ہو گیا 3 upon 2 limit apply کر دیں گے 0 to pi by 4 اب یہ جو 3 upon 2 ہے یہ اوپر جائے گا 2 اور نیچے آ جائے گا 3 تو یہ 2 upon 3 میں پلٹ جائے گا اب 10x کی جو exponent ہے وہ ہے 3 upon 2 اور limit ہے 0 to pi by 4 اب limit apply کر دیں گے 2 upon 3 ایسے ہی رکھا اپر limit apply کریں گے تو 10x کی جگہ آ جائے گا pi by 4 اور whole exponent ہم دے دیں گے اس کو 3 upon 2 minus 10x کی جگہ آ جائے گا load limit 0 اور whole exponent ہے 3 upon 2 ہم اسے دے دیں گے اب 10 pi by 4 کا مطلب ہے 10 45 ٹھیک ہے pi by 4 کا مطلب ہے 1045 تو 1045 کی value ہوتی ہے 1 1 کی exponent 3 upon 2 1 کے برابر ہے minus 10 0 ہوتا ہے آپ کے پاس 0 تو 0 کے exponent 3 upon 2 0 کے برابر آئی تو میں یہاں ہوں دے دیتی ہوں 10 pi by 4 برابر ہوتا ہے 1 کے اور 10 0 0 ہی ہوتا ہے تو یہ 2 upon 3 1 سے multiply ہو کے آ گیا آپ کے پاس 2 upon 3 یہ تھا part number 7 part number 8 ہے sine of integration 0 to 2 e کی exponent 5x minus 2 dx solution کریں e کی exponent ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے 5x minus 2 تو let کریں گے let i is equals to sine of integration 0 to 2 e کی exponent 5x minus 2 dx اب دیکھیں اگر آپ جانتے ہیں e کی exponent x کا integral کیا ہوتا ہے e کی exponent x اگر x کا derivative آگے موجود ہوتا اب x کیا ہے یہاں پہ x کا derivative 1 ہوتا ہے 1 کا derivative 1 جو ہے وہ موجود ہے 1 تو موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو e کی exponent x کا integral e کی exponent x آ جائے اب یہاں e کی exponent 5x minus 2 تو 5x minus 2 کا derivative کیا ہوگا ٹھیک ہے تو 5x minus 2 کا derivative ہوگا 5x کا 5 اور minus 2 کا 0 تو 5 چاہیے آپ کو یہاں تو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم 5 سے divide کریں گے sine of integration 0 to 2 e کی exponent 5x minus 2 اور یہ 5 dx 5 dx موجود ہے یعنی کہ e کی exponent 5x minus 2 یعنی e کی exponent جو x اس کا derivative آگے موجود ہے تو integral e کی exponent x کا e کی exponent x ہی آ جائے گا تو e کی exponent 5x minus 2 اور limit ڈیویے 0 to 2 یہ ہو گیا integrate now اب آپ limit apply کر دیں 1 upon 5 ایسے ہی رکھ دیں e کی exponent 5x کی جگہ آپ نے put کیا 2 minus کا 2 minus lower limit apply کریں گے e کی exponent 5 x کی جگہ 0 minus 2 1 upon 5 ایسے ہی آ گیا e کی exponent 5 2 is 10 10 minus 2 ہو گئی ہے 8 0 to 0 0 minus 2 ہو گئی minus کا 2 اب دیکھیں یہ ہے 1 upon 5 e کی exponent 8 minus 1 upon 5 اب یہ denominator آگے positive ہو گئی اس کو دونوں کے نیچے 5 موجود ہے 5 lcm آ گیا e کی exponent 2 lcm ٹھیک ہے یہ نیچے موجود نہیں ہے اس کے تو اوپر multiply ہوا e کی exponent 8 multiply by e کی exponent 2 minus یہاں پہ just 1 ہی رہا کیونکہ 5 e کی exponent 2 یہاں پہ موجود ہے denominator میں 5 e کی exponent 2 as it is basis سے multiplication اور یہ exponent add ہو گئی minus 1 اب آپ کی book میں اس کا جو answer وہ ہے e کی exponent 16 تو دیکھیں 16 نہیں آرہے 10 نہیں آرہے میں نے recheck بھی کر لیا ہے آپ کو simplify کر واقعا ٹھیک یہ تھا part number 8 part 9 sin of integral 0 2 pi by 3 limit cos cube 3 sin square 3 x dx اب اس طرح کا question موجود ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم break کر لیتے ہیں cos کو یا sin کو break کر لیتے ہیں cube دیا ہو ہے تو ہم square اور single term میں break کر لیں گے دیکھیں اس سے ہمیں کیا ملے گا اس سے ہمیں formula put کر لیے ملے گا کیونکہ ہمارے پاس simplification ہوتی ہے نا وہ ہمیں کر نی پڑتی ہے کیونکہ cos cube x کا direct integral موجود نہیں ہے نہ sin square کا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کو یا تو ان کے derivatives آگے موجود ٹھیک ہے اب یہاں پر function کا derivative آگے موجود نہیں function تو ہے derivative ہوتا اگر sin x x x x لیکن جب اس پر square نہیں ہو لیکن اب فیل حال اس پر square موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا derivative نہیں ہو گا اس کے لیم میں کیا کھڑنا پڑے گا اس کو break کریں گے 0 2 pi by 3 cos q کو break کر سکتی ہوں cos square 3x اور cos 3x میں اور ساتھ میں ہے sin square 3x اور dx اب cos square x 3x ہم لکھ سکتے بھئے cos square x برابر ہوتا 1 minus sin square x 3x تو یہاں بھی 3x آ جائے گا formula کو put کریں گے یہاں آ گیا 1 minus sin square 3x اور یہ cos 3x اور sin square 3x اور dx ایسے ہوں اب یہ پورا 1 سے multiply ہوگا یہ پورا ایسے میں multiply ہوگا دیکھیں یہ سے ہو جائے 0 5x 3 یہ پورا 1 سے multiply ہوا میں sin کو پہلے لکھ رہی ہوں sin square 3x cos 3x اور 7 میں آ گیا dx minus sin لگائی sin of integration 0 to pi 3 3 اب یہ پورا اس سے multiply ہوگا تو sin سے square sin square sin square سے x point 4 3x اور ساتھ میں آگیا cos 3x ساتھ میں آگیا dx اب دیکھیں function ہے function کا derivative آگے موجود ہے sin x sin 3x sin 3x derivative cos 3x مگر اب یہاں پر ایک چیز موجود نہیں ہے دیکھیں یہ تو موجود ہے sin 3x cos 3x اب function 1 exponent add ہو جائی مگر اگر یہاں single x ہوتا تو ٹھیک ہے یہ سمجھ جاتا لیکن یہاں 3x ہے single x ہوتا x derivative 1 آگے موجود ہوتا हम direct کر دیتے ہیں solve لیکن angle derivative آگے موجود ہونا چاہیے یعنی function اسی طرح سے sine derivative آگے موجود ہے مگر angle 3x derivative 3 آگے موجود نہیں ہے تو ہم نے multiply کر آیا یہاں پر ہم نے divide کر دی آگے function function derivative آگے موجود angle 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 derivative آگے موجود تو simple آپ پاس formula apply ہو جائے گا یہ والا کہ exponent میں 1 add کر دیں گے یہاں پر بھی آجائے گا sine کی exponent اچھا یہاں 4 ہے تو exponent برج کے 5 3 x upon exponent 1 add 5 اور limit ہے 0 to pi by 3 اب limit apply کر دیں گے 1 upon 3 ایسے ہی رکھا ہم نے اچھا یہاں سے 1 upon 3 اس کے نیچے بھی اس کے نیچے بھی دونوں نیچے ہم نے یہاں پہ رکھ لیا اچھا یہ 3 بھی باہر لینا دونوں کو الگ الگ دی 3 3 is 9 اور یہاں limit apply کریں تو sine 3 اور x کی جگہ آجائے اپر limit اور وہ ہے pi by 3 اور hole پہ ہے cube minus load limit apply کریں sine 3 x کی جگہ آجائے 0 hole minus اب 1 upon 3 کو بھی دے دیا 3 5 is 15 upper limit apply کریں sine 3 x پہ جگہ کیا pi by 3 اور hole پہ ہے exponent 5 minus sine 3 x جگہ کیا 0 اور hole پہ ہے exponent 5 limit apply کر دی 1 upon 9 as it is رہا 3 سے 3 cancel sine pi بچا hole پہ کیوں اور یہاں 3 0 ز 0 ہو گیا یہاں sine 0 کا hole کیوں minus 1 upon 15 3 سے 3 cancel sine pi اس کی exponent hole کی 5 یہاں سے ہوگیا sine 3 0 0 hole کی exponent 5 اب آپ جانتے ہیں سائن pi یعنی سائن 180 برابر کس کی ہوتا ہے 0 کے ٹھیک تو 1 upon 9 یہاں پر آگیا 0 اور سائن 0 بھی 0 ہی ہوتا 1 upon 15 9 pi یعنی 0 یہاں پر 0 ٹھیک تو یہ پورا complete answer آگیا آپ کے پاس simply 0 یہ تھا part number 9 part 10 ہے sin of integral 0 2 pi by 3 again 10 square x sec exponent 4 x dx اچھا جی اب 10 کا derivative ہمیں پتا ہے sec square x ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو break کر سکتے ہیں sec square x square x میں کیونکہ ہم derivative پتا ہے جس کی مدد سے ہم نے اس کو solve کر نا start لیا سب سے پہلے question کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ نے کر نا کیا اس کے بعد آپ لٹ کریں 5 k equal 0 2 5 3 10 square x sec exponent 4 x اور dx اور dx اب دیکھیں 10x ہے 10x کا derivative یعنی 2x² x آگے موجود ہے تو exponent 1 add ہو جائے گا 10x ہے 10x کا derivative آگے موجود ہے exponent 1 add ہو جائے گا تو simply یہ ہو جائے گا 10 cube x upon 3 اور limit ہے 0 to 5 by 3 plus یہاں سے بھی ہو جائے گا 10 کی exponent میں 1 add ہو گیا 10 5 x upon 5 limit ہے 0 to 5 by 3 now solve ہو گیا جس limit apply کریں گے answer آجائے گا آپ کے پاس دیکھیں 1 upon 3 ہم نے باہر لے لیا 10x کی جگہ ہم نے put کیا پہلے pi by 3 اور hole پہ دے دیا ہم نے cube minus sign lower limit put کی 10 x کی جگہ آگیا 0 hole پہ دے دیا ہم نے cube minus sign 1 upon 5 باہر لے لیا 10 x کی جگہ put کیا pi by 3 hole کی exponent دے دی 5 minus 10 x جگہ put کیا 0 hole exponent دے 5 ٹھیک اب جس simplification رہ گئی ہے وہ کر لیتے ہیں وہ میں یہاں کر دے دیکھیں 1 upon 3 as it is 10 pi by 3 ہے ٹھیک 10 pi by 3 کی value آپ کو پتا ہے کہ 10 pi by 3 برابر ہوتا ہے under root 3 کے under root 3 exponent آگئی hole پہ 3 minus 10 0 10 0 0 ہی ہوتا ہے اس لئے اس کو جگہ 0 روٹ 3 کا سکوائر ہو جائے گا دو منٹیپلائے ہو کے تو وہ سکوائر سے روٹ کینسل ہو جائے گا تو 3 روٹ 3 مائنس 1 اپون 5 یہاں پر جائے گا 3 3 is a 9 under root 3 دونوں کا lcm لے لیں گے 3 5s are 15 یہاں سے 3 5s are 15 5 3s are 15 under root 3 minus 5 3s are 15 3 9s are 27 میرے پاس بیچ میں پلس کی سائن چل رہی ہے 27 under root 3 27 15 کو ایڈ کیا تو یہ ہو گیا 42 under root 3 اپون 15 cancel کر سکتے ہیں 3 1s are 3 3 4s are 12 3 5s are 15 تو یہاں جائے گا 14 under root 3 3 اپون 5 آپ کی بک میں جس طرح سے بھی answer given ہے اس طرح سے آپ کی بک میں answer given ہے آپ اسی طرح سے لگ دیجئے نہیں تو solve کر کے لگ دیجئے کوئی مسئلہ آ رہی ہے یہ تھا exercise 6.6 question number 2 کا part done اب آپ کو تمام کے تمام questions سمجھ میں آئے ہوں گے اس exercise کے میں جس آپ کو review دے دیتی ہوں questions کا تمام ڈیو کو لیک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کا ویڈیو پر سند آئے تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور to یہ بے dot ڈیو پر سند آئے تو ڈیو پتر سند آئے تو موسیقی